مرکزی دروازی پاکستان بننے کے بعد یہ مکان کس نے کلیم میں حاصل کر کے فروخت کر دیا تھا اور بتنے کیس طرح سائی کی قبضے میں آگیا تھا اب وہی اس کا مالک تھا اس نے مکان میں بہت سی تبدیلیاں کر کے اسے ہوتل بنا لیا تھا اور روح پر رہائشی کمرے تھے اور گراؤن فلور پر ریسٹرنٹ تھا سائی کے اصل نام سے شاید کوئی بھی واقف نہیں تھا سب لوگ اسے سائی کہتے تھے اس کی عمر پر شعص کے لگ بگ تھی لیکن وہ کسی پہلوان کی طرح ہٹا گٹا تھا سار گنجا اور مونچے ایسی کے دیکھ کر ہی خوف آتا میں سائی کو زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ کئی سال پہلے وہ سامنے سڑک کے دوسری طرف ٹانگوں کے اڈے کا ٹھیکے دار تھا اس کے اپنے بھی کئی ٹانگیں تھے جو قرائے پر دیا کرتا تھا اور پھر پتہ نہیں کہ اس طرح وہ اس بیلڈنگ کا مالک بن گیا اور یہاں اس نے ہوتل کھول لیا یہ ہوتل بھی در اصل جرائم پیشہ لوگوں کا اٹھا بن گیا تھا سائی کو منشیات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن یہاں چرس بھی بکتی تھی اور ہیڑون بھی سامنے داتا دروار کی وجہ سے ہوتل کا رہائشی حصہ بھی بھرا رہتا تھا یہاں زیادہ تر نشلے طبقے کے وہ لوگ رہتے تھے جو دوسرے شہروں سے داتا دروار میں حاضری دینے کے لیے آتے تھے دروار قریب ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں ٹھہرتے تھے کئی سال پہلے میں اور جیرا بلیڈ اکثر اس ہوتل میں بیٹھا کرتے تھے آج بھی اس ہوتل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی دروازے کے سامنے کشادہ ڈیوڈی تھی جس سے ذرا آگے کاؤنٹر بنا ہوا تھا گدی پر سائین چوکڑی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر دھوتی اور شلوکہ تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور سفید بالوں سے بھرا ہوا سینہ برہنا ہو رہا تھا اس کے ساتھ دوسری طرف پولیس کا ایک سب انسپیکٹر بیٹھا چاہے کہ چوسکیں لیتے ہوئے سائین سے بات کر رہا تھا کسی پولیس والے کا یہاں موجود ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی سائین نے ہر قسم کے لوگوں سے الیک سلیک رکھے تھی اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ پولیس والوں کی موجودگی میں بھی یہاں چرس اور ہیروانی چلتی رہتی تھی میں اندر داخل ہوا تو اس سب انسپیکٹر نے سرسری نظروں سے میری طرف دیکھا سائین نے بھی مجھے دیکھا جائرہ میں کئی سال بعد آیا تھا ہلیہ بھی بدلہ ہوا تھا اور وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا اس وقت گیارہ بجنے میں دس منٹ تھے میں کونی کی ایک میز پل جا کر بیڑیا میں لے گچالے لباس میں ملبوس ویٹل نے بغیر پوچھے میرے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا میں چائے کی ہلکی ہلکی چوسکیاں لینے لگا سائین کے پاس بیٹا ہوا ہو سب انسپیکٹر جا چکا تھا اور پھر ٹھیک گیارہ بجے جیرہ بلیڈ ہوتل میں داخل ہو گیا اس نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی کاندے پر پٹکا رکھا ہوا تھا اور پیروں میں خصا تھا اسے سولیے میں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سمن آباد میں مون لائٹ جیسے ریسٹورنٹ کا مالک ہو سکتا ہے اس نے کاؤنٹر کے قریب رکھ کر یہ در ادھر دیکھا اور پھر میزوں کے درمیان گھومتا ہوا میری طرف آ گیا اس کے بیٹنے کے بعد بھی ویٹل نے بغیر پوچھے ہی چائل آ کر رکھ دی کیا آ رہا میں نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا رازی نامہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے پر بزید تھا مگر تم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رازی نامہ کر لوں اور پھر کچھ اور لوگ بھی بیچ میں پھڑ گئے تھے اچھا ہوا میں نے کہا بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہماری بھی کھینچہ تانی ہوتی رہتی ہاں آپ کیا پروگرام ہے اس نے سوالیاں نگاہوں سے میری طرف دیکھا رنگو والی بات مجھے رازیہ نے بتائی تھی اور پھر تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی میں نے کہا اب معلوم کرنا ہے کہ ان کے کھیپ کب جائے گی یہ پتہ چل جائے تو شاہ جی کو ایسی چھوڑ لگاؤں گا کہ وہ زندگی پر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا مجھے ایک اور آدمی پیچھے لگانا پڑے گا جیرہ بلیڈ نے جواب دیا کوئی ایسا آدمی ہے نظروں میں میں نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا نصرو جیرے نے جواب دیا اسے تلاش کرنا پڑے گا بہت دنوں سے وہ کہیں نظر نہیں آیا کیا اس پر بروسہ کیا جا سکتا ہے میں نے پوچھا ہاں وہ بروسہ کا آدمی ہے میں ایک دو دن میں اسے تلاش کر لوں گا جیرے نے جواب دیا ہم تقریباً آدھا گھنٹہ بہاں بیٹھے باتے کرتے رہے پھر باہر آگئے تیرہ بلیڈ تو ایک رکشے پر بیٹھ کر لبانا ہو گیا اور میں سڑک پار کر کے دوسری طرف آگیا اور گلیوں ہی گلیوں میں جلتا ہوا اپنے گھر کے قریب آگیا اس وقت بارہ بج رہے تھے بیلو جانے کے ایک منٹ بعد نرگس نے دروازہ کھول دیا کمرے میں آ کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو چون گیا نرگس کے چہرے اور آنکھوں میں وحشت سی بری ہوئی تھی کیا ہوا تم اس قدر سہمی ہوئی کیوں ہو میں نے پوچھا وہ پندرہ منٹ پہلے گیا ہے نرگس نے خوشمگی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تمہیں اسے بہت شریف سمجھتے تھے بہت بہت حرامی نکلا میں نے جیسے ہی ڈھیل دی وہ پھیل گیا تم جیسے ہسین عورت ڈھیل دے تو وہ کون بے وکوف ہوگا جو اپنی آپ پر کابو پائے رکھے اسے کیوں بیشنا چاہتے ہو بغیرہ نرگس نے جواب دیا میں نے اسے کہا دیا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی جو بھی بات کھلنی ہو تم سے کی جائے اس کے مطلب ہے کہ اس سے کام لیا جائے سکتا ہے البتہ تمہیں تھوڑی سمینہ طور کھلنی پڑے گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بہت چالاک ہے بہت سوچ سمجھ کر بات کھلنی ہوگی نرگس نے کہا وہ ایک مرتبہ کابو آ جائے تو اس کی ساری چھلا کی دری کی دری رہ جائے گی میں نے بیٹ پر لیٹتے ہوئے کہا اور نرگس کو جیرہ بلیٹ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا یہ دونوں کام بے اپ وقت ہو جائیں تو اچھا ہے میں کہہ رہا تھا یہ کام ہوتے ہی ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے کہاں جاؤ گے نرگس نے والجیوی نظروں سے میری طرف دیکھا کراچی میں نے جواد دیا کراچی میں انسانوں کا ایک جنگل آباد ہے وہاں کسی کو کابو کر لینا آسان نہیں ہم اتمنان سے باقی زندگی وہاں گزاریں گے نرگس کی آنکھوں میں چمک سے ابری وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں ایک ہفتہ گزر گیا میں چودری امین کو گھر آنے کا موقع دیتا رہا وہ جب بھی آتا میں کس نے کسی با آنے سے ادھر ادھر ہو جاتا نرگس بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کر رہی تھی اس نے چودری کو پوری طرح اپنے جال میں بھنسا لیا تھا اور میرا خیال تھا کہ اب اگر اسے کوئی کام کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا اس رات میں دس بجے کے قریب گھر سے نکلا اور گیارہ بجے واپس آیا تو گلی کی دوسری طرف چودری امین کی گاڑی دیکھ کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا دروازہ دو مرتبہ بیل بجانے کے بعد کھلا تھا نرگس کے بال بکھرے ہوئے تھے لباس بھی ٹھیک نہیں تھا وہ نرشے میں دھت ہو رہا تھا اس نے میرے ساتھ برامدے کی طرف چلتے ہوئے جو کچھ کہا وہ کچھ کرنا ہے آج ہی کر لو اس سے اچھا موقع پھر نہیں آئے گا تم کمرے میں چلو میں آ رہا ہوں میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا یہ تجویز بھی میری ہی تھی کہ چودری امین کو شراب کے نشے میں مدھوش کر کے اس کے کوئی ایسا ٹھوز ثبوت حاصل کیا جائے کہ وہ ہماری بات ماننے سے انکال نہ کر سکے نرگس بڑی مشکل سے اس پر امادہ ہوئی تھی کیونکہ اس سے یہ اندیشہ تھا کہ چودری شراب پی کر کوئی نیا ہنگامہ کھڑا نہ کر دی لیکن اسے اتبینہ اندلایا تھا کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوئی کوشش کی تو میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا حال کمرے میں داخل ہو کر میں نے بیٹ روم میں جانگا چودری امین بیٹ پر آڑا ترچہ لیٹا ہوا تھا میں نے نرگس کو اشارہ کیا اور خود دوسرے کمرے میں گز گیا اور ایک دیوار میں نصب علماری کا دروازہ کھول کر کیمرہ نکال لیا یہ کیمرہ بھی تین دوز پہلے اسی مقصد کیلئے خریدا گیا تھا اور آج اس کے استعمال کا وقت آ گیا تھا مجھے کیمرے میں فلم لوڈ کی اسے اچھی طرح چک کیا اور کمرے سے نکلایا نرگس بیڈ روم میں جا چکی تھی میں دب ایک ادنے دروازے کے قریب پہنچ گیا اور جانگ کر دیکھا چودری امین اگرچہ نشے میں دھد تھا مگر وہ نرگس کو اپنی باہوں میں لپیٹے ہوئے تھا نرگس نے میری طرف دیکھا اور پھر میرا اشارہ پاکر اس نے کھینچاتانی کرتے ہوئے چودری امین کی شرٹ اتار دی چودری نشے میں گڑھ بڑھا گیا تھا تیز روشنی کے جماکے سے چودری امین کو چوگا تھا لیکن پھر اسے ہوش نہیں رہا کہ روشنی کا جماکہ کیسا تھا میں بیٹ روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا کیمرے سے پلیٹ نکالی اور اسے آہستہ آہستہ ہوا میں حرکت دینے لگا صرف ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں فوٹو گرافک پیپرز پر تصویر کاک سبھرنے لگا اور پھر جیسے وقت گزرتا رہا وہ تصویر واضح ہوتی چلی گئی تصویر دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اس تصویر کی بنیاد پر تو چودری امین کی پروپٹی اپنے نام منتقل کروائی جا سکتی ہے ہلکی سیاہٹ پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نرگس دروازے میں داخل ہو رہی تھی اس کے چہرے پر بے پناہ وحشت تھی میں نے مسکراتے ہوئے تصویر اس کے سامنے کر دی وہ تصویر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر وحشت کچھ اور بھی بڑھ گئی یہ تم نے مجھے زلیل کر دیا اس کے حلق سے آواز بھی بمشکل نکل سکی تھی اگر کسی اور کے حال لگ گئی تو کس کے حال لگے گی میں نے کہتے ہوئے تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک بار پھر دیکھنے لگا اس میں نرگس کا چہرہ بھی واضح تھا تم نے تو مجھے تم جذبات میں آ رہی جو میں نے اس کی بات کر دی شرافت شلموہیا اور زمیر جیسی چیزوں کو اب بھول جاؤ تم دولت حاصل کرنا چاہتی ہونا ذرا یہ دیکھو اس تصویر کے پیچھے مارڈل ٹاؤن کی وہ شاندار کوٹھیوں کی قیمت پوشیدہ ہے تم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان کوٹھیوں کی قیمت مل جائے گی نرگس نے کہا ہو سکتا ہے چودری یہ کام کرنے سے انکار کر دی اور ہماری بات ماننے کے بجائے پولیس میں ہمارے خلاف رپٹ کر دی نہ تو وہ ہماری بات ماننے سے انکار کرے گا اور نہ ہی ہمارے خلاف پولیس کے پاس جائے گا میں نے کہا تم چاہو تو اس تصویر سے چودری کی اپنی جائداد بھی نیلام کروا سکتی ہو ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری طرف دیکھتی رہی پھر بے اختیار متصلی پڑ گئی وعدہ کرو تمہیں اندہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں لوگے وہ کہہ رہی تھی میں نے تمہارے لیے اپنی شوہر کو چھوڑا تھا تو اپنے لیے جو کچھ کرو گے میں کبھی انکار نہیں کروں گی لیکن کسی دوسرے کے ساتھ تم اندازہ نہیں لگا سکتی میں اس وقت کیسی عذیتناک صورتحال سے دو چار ہوں وعدہ رہا کیا اندہ تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کہوں گا میں نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا پھر میں نے کیمرہ اور تصویر علماری بھی رکھ دی اور نرگس کا آت پکڑ کر کمرے سے باہر آ گیا بڈروم سے شراب کی بوتل اور گلاس وغیرہ لاکر یہاں سینٹر ٹیبل پر لکھ دو میں اسے اٹھا کر یہاں لاتا ہوں کیا کروگے اس کا نرگس نے سوالیاں نگاہوں سے میری طرف دیکھا اسے یہاں صوفے پر ڈال دیتے ہیں صبح ہوش میں آئے گا تو دیکھا جائے گا نرگس نے بڈروم سے شراب کی بوتل اور گلاس اٹھا کر آل کمرے میں اسے انٹر ٹیبل پر لکھ دی میں نے بڑی مشکل سے چودری امین کو کاندے پر اٹھایا اور صوفے پر لاکر ڈال دیا وہ پوری طرح انٹاک فیل ہو جگا تھا پستر کی چادر پر دو تین جگہ شراب گری ہوئی تھی نرگس نے وہ چادر اٹھا کر ایک طرف ڈال دی اور دوسری چادر بچھا دی میں نے دوسرے کمرے سے کیمرہ اور تصویر لاکر بڈروم کے علماری میں رکھ دی علماری کو تعلی لگا دیا رات کا باقی حصہ ہم دونوں نے جا کر ہی گزارا میں تو اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا راجستان میں زنگی کے سنگین ترین تجربات سے گزرا تھا لیکن نرگس کے لیے ہر قسم کا پہلا تجربہ ہوگا وہ بدحواسی ہو رہی تھی اور بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ اگر چودری امین نے اس کی بات ماننے کی بجائے پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ کر دی تو کیا ہوگا اگر اس نے ایسا بھی کر دیا تو یہ ہمارے خلاف پہلی رپورٹ تو نہیں ہوگی اس لائن میں ایک رپورٹ کا اضافہ ہو جائے گا میں نے کہا ایسی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور اس بات کے یقین کر دو کہ چودری امین نہ تو ہمارے خلاف پولیس کی طرف جائے گا اور نہ ہی وہ ہماری بات ماننے سے انکار کر دے گا ہم رات بس سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے صبح چھے بجے کے قریب ہال کمرے کی طرف آہر سن کر ہم دونوں ہی چونگے میں نے نرگس کو اشارہ کیا وہ اٹھ کر ہال کمرے میں چل گئی چودری امین ہوش میں آ گیا تھا اور غالباً خاصہ بدحواہ سو رہا تھا اور نرگس اسے سرگوشیوں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی ساڑھے چھے بجے کے قریب چودری امین چلا گیا تو نرگس باہر کا دروازہ بند کر کی کمرے میں آ گئی اور دھڑے سے بستر پر لیڑ گئی تمہارے شوہل نے تو کچھ نہیں کہا اسے یہ بھی خوف تھا کہ رات پر گھر سے گائب رہنے پر بی بی بھی اس سے باز کرس کرے گی آج کا دن اسے کچھ پریشانی رہے گی اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا میں نے کہا اچھا بھئی میں تو اب سو رہا ہوں تم بھی سو جاؤ میں ایسی گہری نیند سویا کہ دوپہر دو بجے سے پہلے آنکھ نہیں کل سکی تین چار روز گزر گئے اس دوران چودری امین اس طرف نہیں آیا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کس قسم کا خوف تھا دو تین دن اور گزر گئے اور پھر ایک روز شام کے وقت میں خود اس کے دفتر پہنچ گیا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن اس نے فوراں ہی اپنی قیفیت پر قابو پا لیا میں تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا اس دوران میں نے اس رات کا ذکر تک نہیں کیا اچھا بھائیہ میں چلتا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہاں دفتر بند کر کے میرے یہاں آ جانا میں تمہیں اپنی مارڈل ٹاؤن والی کوٹھی کی فائل دکھانا چاہتا ہوں اب میں نے اس کوٹھی کو بیشنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے فائل دیکھ لو تو بات آگے بڑھائی جائے میرے اس کے دفتر جانے سے چھوڑری کا خوصلہ کچھ بڑھا تھا اس لیے ساڑھے نو بجے کے قریب وہ دفتر بند کر کے میرے یہاں آ گیا اس مرتبہ اس نے اکلمندی کی کہ کار اپنے دفتر کے سامنے والی گلی میں چھوڑایا کھانا کھانے کے بعد میں مارڈل ٹاؤن والی دونوں کوٹھیوں کے فائل لے آیا وہ کتنی دیر تک فائلوں کا متعلق کرتا رہا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ دونوں کوٹھیوں تو محمد علیہ السلام کے نام پر ہیں آپ کا تو کاغذات میں کہیں نام نہیں ہے پاور آف اٹالنی بھی نہیں ہاں میں نے سر کو حرکت دی اس کے باوجود تمہیں یہ دونوں کوٹھیوں فروخت کرنی ہے میں تمہیں پس منظر بتا دیتا ہوں تمہیں صورتحال سمجھ میں آسانی رہے گی میں چند نمہ کو خموش ہوا پھر بولا ان دونوں کوٹھیوں کا مالک محمد علیہ السلام مگلر تھا اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اس کی پہلی بیوی چند مہینے پہلے ایک ایک ایکسرینڈ میں ہلاک ہو گئی تھی دوسری بیوی رزیہ کے شادی علیہ السلام کی موت سے چند ہفتے پہلے ہوئی تھی رزیہ کا تعلق بھی اس مگلروں کے ایک گروہ سے ہے اس کا ماضی بھی داگدار ہے بہت عرصہ پہلے ہونے والے قتل کے ایک کیس میں اس کا نام ہے اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر رزیہ ہی اس جائدات کی وارث بنتی ہے علیہ السلام کا کوئی اور قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو اس جائدات کا داوے دار ہو لیکن رزیہ عدالت میں وراثت کی درخواست بھی نہیں دینا چاہتی کہ اس کا اپنا ماضی داگدار ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ وہ خود کسی چکر میں نہ پھنس جائے اس لئے وہ صورتحال کو جون کا تو رکھے ہوئے ہیں اور شوہر کے نام پر ہی جائدات پر قابض ہے میں خاموش ہو کر چودری امین کے چہرے کو تکنے لگا پھر بولا یوں تو اس کی اور بھی بڑی پرابٹی ہے مگر تمہیں یہ دونوں کھٹیاں فروخت کرنی ہے کوئی ایسا گاگ تلاش کرو جو زیادہ میں میک نہ نکالے یہ ممکن نہیں چودری امین نے جواب دیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس بزنس میں آج تک بد دیانتی نہیں کی میری ایک ساکھ ہے اور پھر کوئی ایسا گاگ بھی ملنا ممکن نہیں جو تفصیل میں جانے کی کوشش نہ کرے سوچ لو اس ٹیل میں تمہیں بیس فیصد کمیشن مل سکتا ہے میں نے اس کے چہرے پل نظر جمعاتی ہوئے کہا سوری سار اس نے گیارہ سانس لیتے ہوئے کہا میں تو آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا لیکن آپ تو فراڈ میں مجھے بھی پھنس آنے چاہتے ہیں تمہاری گردن تو پھنس چکی ہے میں نے کہا میں بھی تمہیں بہت شریف آدمی سمجھتا تھا لیکن میری ادم موجودگی میں میرے گھار آخر تم جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب کچھ مجھے معلوم ہو جگا ہے اور تمہاری شرافت کا ایک ثبوت تو یہ ہے میں نے جیب سے تصویر نکال کر اس کے سامنے میں اس پر رکھ دی اس وقت تک نرگس بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی مجھے جیب سے تصویر نکالتے دیکھ کر وہ بیڈ روم میں چلی گئی چودری امین نے تصویر اٹھا کر دیکھی تو اس کا چہرہ دھوان ہوگا آنکھوں میں وحشت سے بھر گئی یہ اس کے موں سے آواز نہیں نکل لہی تھی تمہاری تصویر امین نے اس کے چہرے پر نظر جماعتے ہوئے کہا اگر تمہاری یہ تصویر تمہاری بیوی اور تمہاری دوسرے عشتہ داروں کے پاس پہنچ جائے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد بھی تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری گیارہ سال کی بچی پر اس کا کیا اثر پڑے گا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوگا مجھے مار کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہنی کہتے ہو اس کے ہاتھ سے تصویر لی مجھے اندیشہ تھا کہ وہ غصے میں تصویر کو پھار نہ دے پولو رائیڈ تصویر کا تو نیگٹیب بھی نہیں بنتا میں یہ تصویر لفافے میں ڈال دیتا ہوں تم چاہو تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو پھر پاس اس کی بہت سی کاپیاں ہیں جنہیں میں تمہاری تمام رشتہ داروں میں بانڈ سکتا ہوں وہ چلنا میں خون خواہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا پھر دھڑ سے سوفے پر گر گیا میں بھی بیٹھ گیا تم واقعی بہت کمینی اور نیچ آدمی ہو میرے کمینی اور نیچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں میں نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا لیکن مجھے گالیاں دینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مطلب کی بات کرو تم اس کام کے لیے تیار ہو یا نہیں ویسے اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے تھوڑی سی محنت اور بیس فیصد کمیشن لاکھ روپے کا معاملہ ہے اور دوسری طرف ایسی زلط اور رسوائی جو تمہیں خودکوشی کرنے پر مجبور کر دیں مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے وہ مردہ سی آواز میں بولا میں تمہیں سوچنے کے لیے کل شام کی محولت دے سکتا ہوں میں نے اس کے چہرے پر نظر جماعت کے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلد ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے تم تو اس بزنس کیوں شنیچ کو اچھی طرح سمجھتے ہو پیسے یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے ان دونوں فائلوں میں لیا اس کی شناختی کارڈ کے فوٹوگاپیاں موجود ہیں کاغذات کے سار ریجسٹر آرڈ کے سامنے چندہ ہزار کے نوٹ رکھو گے تو وہ نظریں اٹھا کر بھی دیکھے گا نہیں کہ پروپٹی خریدنے والا کون ہے اور بیشنے والا کون ٹھیک ہے میں کل شام کو تمہیں جواب دوں گا اس نے جواب دیا اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھا میں اسے دروازے تک رخصت کرنے گیا اور گیٹ بند کر کے آگیا وہ ہمارے خلاف پولیس میں ریپورٹ تو نہیں کر دے گا نرگس نے کہا وہ بیڈ روم سے نکل کر ہال کمرے میں آگئی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا میں نے جواب دیا اگر وہ پولیس کے پاس گیا تو اس کی اپنی رسوائی ہوگی یہ تصویر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گی نہیں وہ کوئی ہماکت نہیں کرے گا میں نے وہ فائلِ علماری میں رکھتی اور تصویر الگ سے سمال کر رکھتی اگلے روز شام کو چودری امین خود نہیں آیا لیکن اس نے فون پر بتا دیا کہ وہ ہمارا کام کرنے کو تیار ہے گڑ میں نے کہا مجھے توقع تھی کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے بہت زود سمجھ کر کرو گے لیکن میرا خیال ہے فون پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تم اپنا دفتر بند کرنے کے بعد میرے ہاں آ جاؤ آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اس نے مردہ سے لہجے میں جواب دیا اور فون بند کر دیا ساڑھے نو بجے کے قریب وہ ہمارے ہاں پہنچ گیا ایک مرتبہ پھر فائلیں نکال لی گئیں تمہارے خیال میں ان دونوں کوٹھیوں کی مالیت کتنی ہوگی میں نے پوچھا اس کا اندازہ کوٹھیوں کو دیکھنے کے بعد ہی لگا جا سکتا ہے اس نے جواب دیا اس ویرے میرے پاس تمہاری امانت تھے میں نے کہا سودہ ہونے کے بعد رقم ملتے ہی تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دے گی لیکن اس دوران اگر تم نے کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی میں نے جان بوچھ کر جملہ دورا چھوڑ دیا وہ میرا مطلب سمجھ گیا اس دوران نرگست چائے بنا کر لیا ہی لیکن شودری امین اس قدر ناراض تھا پچائب کے بغیر ہی رخصت ہو گیا ایک ہفتہ گزر گیا اس دوران میں جیرہ بلیٹ سے بھی رابطے میں رہا اس نے دو آدمیوں کو شاہ جی کے پیچھے لگا دیا تھا ایک تو نصرو تھا اور دوسرے کا تعلق شاہ جی کی سینڈی کے ایٹ سے ہی تھا تو دوستو اگلی کس تو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں